اس پولیٹن میں 24 نیوز کے ساتھ یوکے 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں میں ہوں عزیشان رشیل میں ہوں حداشا اور میں ہوں حیدر آمان حیدائیز آپ نے ملاعظہ کی آپ ہمارے اندرشیل آمد یوٹیوب پر براہ راز بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاک کام سلیک چھویں فی نیوز ایچلی وزر کیجئے خبر آپ کو دے غافسی کا فلحال کوئی ارادہ نہیں جیو آئی فی کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے جرلس کے خلاف ریفرنس واپس لینے کا مطالبہ کر دیا کہا یک طرفہ احتساب اور انصاف اب نہیں چلے گا اگلا بجٹ بھی ناہل حکمرانوں کے سپورٹ کر دیا گیا تو ملک دیوالیا ہو جائے گا رحم خبر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ جیو آئی فی کا آزادی مارچ سیاسی سرگرمی ہے فوج کسی دھرنے کے پیچھے نہیں اور مکمل غیر جانبدار ادارہ ہے مولانا فضل رحمان کو بھی پاکستان اتنا ہی عزیز ہے جتنا ہمیں ہے الیکشن کمیشن اور حکومت نہ کہے تو فوج انتخابات میں کردار ادار نہیں کرے گی ایڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا بیان سامنے آیا ہے کہتے ہیں کہ جیو آئی فی کا آزادی مارچ سیاسی سرگرمی ہے اور فوج کسی دھرنے کے پیچھے نہیں یہ مکمل غیر جانبدار ادارہ ہے دھرنہ ہے یہ جو مارچ ہے یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کسی بھی طور پہ فوج کا بحیثیت ادارہ کوئی تعلق نہ ہے نہ ہوتا ہے ہم جن کاموں میں مصروف ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کے ہیں ملکی دفاع کے ہیں وہ ہمیں اس وقت فرصت نہیں دیتے کہ ہم اس قسم کی چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کریں ان ازام تراشیوں کا بھی جواب دیں تو اس میں تو یہ تو جمہوری ایکٹیویٹی ہے اس کو جیسے بھی حکومت اور اپوزیشن پارٹی لے کے آگے چلتی ہیں یہ ان کا ڈومین ہے اور ان کے ہی کرنے کے کام ہے تو اس قسم کی ایکٹیویٹی میں فوج بحیثیت ادارہ کسی بھی صورت کسی بھی سائٹ پر انوال نہیں دیکھیں بی جی آئی اس پی آر ایک اپوائنٹمنٹ ہے جو کیان فورسز کا سپوکس پرسن ہے پولٹکس میں شاید ایسا ہوتا ہو کہ آپ بیان دیں اور پھر کہیں کہ یہ میرا ذاتی بیان تھا جو بھی میں بات کرتا ہوں وہ ادارے کے بحافتے ہوتی ہے اور ادارے کے لیے ہی میں بولتا ہوں اس میں میری ذات کا کوئی انثر نہیں ہوتا ایک ان کا جمہوری آکھ ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں اور میں نے کہا تھا کہ فضل الرومان صاحب بہت مجرد سیاستدان ہے اور ان کو بھی پاکستان اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ ہم سب کو ہے اس کی امپلیکشن انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہیں یہ فضل الرومان صاحب کو خود بھی اس کا انتاظہ ہے ہو سکتا ہے جو 2014 کا دھرنا تھا اس وقت بھی فوج نے حکومت وقت کا ساتھ دیا تھا فوج جو ہے وہ حکومت کے آرڈرز کے اوپر عمل کرتی ہے الیکشن کے اندر فوج کیسے لگے گی کس طریقے سے لگے گی کہاں کہاں لگے گی یہ ساری چیزیں بھی جب قانون کے تحت آئین کے تحت ریکوزیشن ہوتا ہے تو پھر ایک دفعہ بلکہ دو دفعہ آرمی چیف کا انٹریکشن ہوا once he went to senate and second time 27 فیبری کو جب پارلیمنٹ لیڈرز کی بریفنگ ہوئی تھی تو آرمی چیف نے ادھر بھی بکوز آرمی چیف کی انوالمنٹ ہے نیشنل سکیورٹی کے اندر انہوں نے تو یہ سجیز دی تھی کہ آپ سب ملکے کوئی ایک ایسی کمیٹی بنا لیں جو کی نیشنل ایشوز کے اوپر ایک ایسا لاحمل تیار کریں جو ملک کے لیے بہتر ہو اور جہاں تک الیکشن کی بات ہے آرمی چیف مختلف موقع پہ ان سے بات چیت ہوتی ہے وہ ہالڑی تجویز دے چکے ہیں کہ let there be a system جس کے اندر رہتے ہوئے فوج کی انوالمنٹ الیکشن کرانے کے لیے بلکل زیرو ہو جائے کوئی ایسا سسٹم لے کے آئیں کوئی ایسا سکیورٹی انوارمنٹ لے کے آئیں کوئی پولیس کو انیبل کر کے لے کے آئیں we are the last one to go and perform any duty in the election فاق فوج تو کشمیر کا مقدمہ لائن آف کنٹرول کے اوپر ستر سال سے لڑ رہی ہے ہمارے لئے تو کشمیر کا مسئلہ کبھی تھنڈا نہیں ہو سکتا جب تک یہ logical conclusion پہ کرتارپور کے انیشیٹیو کو اس کے ساتھ لنک کرنا آئی ڈانٹ ٹھنک کہ اس کا کوئی اس قسم کا لنک بنتا ہے کرتارپور ایک الیڈا انیشیٹیو ہے اس کوریڈور پہ جو انڈیا کی طرف سے لوگ آئیں گے یاتری آئیں گے وہ صرف اس کوریڈور کے اندر سے آ کے جو وہ ادھر جو عبادتگاہ ہے ان کی اس کو فینس کیا گا ہے اس سے ایک انچ یہ باہر نہیں جا سکتے اس کی انٹری ایک لیگل انٹری ہوگی ایک پرمٹ کے تحت ہوگی پاسپورٹ بیس ایڈنٹیٹی کے تحت ہوگی کسی قسم کا کوئی کمپرمائز سکیورٹی کے لحاظ سے یا سوور انٹری کے لحاظ سے اس انیشیٹیو کے ذریعے نہیں جائے گا رازادیم آج کی بات کریں تو ملاقات پر ملاقات جاری لیکن نتیجات صفر ہے چودھے پرویز الہی کی مولانا سے بیٹھک بھی رنگ نہ لاسکی دھرنے کا مستقبل کیا ہوگا کچھ واضح نہ ہو سکا مقومت کہتی ہے ہر خواہش پوری نہیں کر سکتے مولانا کی ٹیم نے بھی اگلا جمعہ پندال میں ہی پڑھنے کی دیاری شروع کر دی رات گئے بیٹھک اگلی تو پہر پھر بیٹھک لیکن مولانا دس سے مس ہونے کو تیار نہیں میڈیا سے مختصر گفتگو میں چودھے پرویز الہی کا کہنا تھا کہ مذاقرات میں مضبط پیش رفت جاری ہے پوشش کر رہے ہیں مضبط پیش رفت ہو رہی ہے اور کئی چیزیں چلنی ہیں ساتھ ساتھ اور دعا کریں انشاءاللہ بہتر ہوگا سر کوئی بریکٹو ہے لیکن اس کے لیے تھوڑا صبر اور محنت کی ضرورت ہے حکومتی ٹیم اور رابر کمیٹی بھی بارہاں ملاقات کر چکی ہے لیکن آخر میں صرف مذاقرات جاری رکھنے پر ہی اتفاق ہو سکا اور ہم اس سے استیفہ مانگ رہے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں کہ اس پہ تو بات نہ کریں تو پھر رابطے کی کیا ضرورت پڑی یہ اپنے لیڈرشپ سے بات کریں گے ہم اپنے لیڈرشپ سے کہ کوئی درمیانہ راستہ نہیں کر سکے حکومتی کمیٹی کے رکن اسد عمر اب کہتے ہیں کہ دھرنے والے جب تک مرضی بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں حکومت نے کوئی ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالی وہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ ان کا فیصلہ ہے وہ چار دن بیٹھنا چاہیں وہ ایک ماہ بیٹھنا چاہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے فردوس آشی قبان بھی مذاقرات پر کوئی خاص سنجیدہ نہیں کہتی ہے مولانا فضل الرحمن کی خواہشات اور ارمانوں کو پورا نہیں کر سکتے مذاقرات سائیڈ بائی سائیڈ چل رہے ہیں لیکن مولانا صاحب کے ارمان اور خواہشات میں مبنی فیصلہ حکومت کیسے کر سکتی ہے ادھر وزید دفاع پرویس خطک اور مذاقراتی کمیٹی بھی پارلمن میں مسلسل اجلاس پر اجلاس کر رہی ہے لیکن کوئی ٹھوستناک نہیں نکلی ادھر مولانا فضل الرحمن اور ان کی ٹیم کو بھی واپسی کی کوئی جلدی نظر نہیں آ رہی غفور حیدری کہتے ہیں کہ نوازی جمعہ پنٹال میں ہی پڑھیں گے معاملات گمبیر سے گمبیر تر ہیں لیکن حکومتی ترجمانوں کے جانب سے غیر ذمہ دارانہ بیانات اس معاملے کو مزید پلچھا رہے ہیں آزادی مارچ کے دھڑنے میں رضاکاروں کے جانب سے بارش سے بچنے کے لیے پلاسٹک شاپر تقسیم کی شرکا کا کہنا ہے کہ سردی ہمارے راستوں میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی یہ حوال سے بات کریں گے ملال بیٹ سے ملال بتائے گا کیا سردحال ہے وہاں پہ اور کیا کہنا ہے شرکا کا جی بالکل جی ایوائی فیک ایک رضاکاروں کی جانب سے جو ہے آج شام کو پلاسٹک کے شاپر جو ہے آپے کارکنوں کے درمیان تقسیم کیے گئے تاکہ وہ شاپر جو ہے پین کے بارش سے کم اکم بچا جا سکے اور یہاں پہ ٹینٹ بھی کچھ کارکنوں کو ٹینٹ بھی دیئے گے تاکہ وہ شردی سے اور بارش سے بچ سکیں کیونکہ محکمہ موسمیات نے اسلامباد اور گرد و نوہ کے علاقوں میں وقفے وقفے سے مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے اور یہاں پر جو ہے کیونکہ موسم نے گزشتہ رات سے اسلامباد کا موسم جو ہے وہ بہت تبدیل ہو چکے ہیں جگہ جگہ جو ہے وہ یہاں پہ شردی کی شدت میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہو چکے ہیں وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ وزیر آزم ہر جگہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں بے بنیاد پروپیگنڈے پر لوگوں کو اسلامباد جمع کیا گیا دھرنا مائدین سے استداء ہے باہوالخراب نہ کیا جائے ان کے ڈیمانڈز ہے ایک ایسی خواہش ہے جس کی تکمیل ہم سے نہیں ہو سکی گی استیفہ کی اور استیفہ کس بنیاد پر اس بنیاد پر کے پندر بیس ازار لوگ اسلامباد میں جمع ہیں اور وہ نہیں چاہتے جس کو کرونو بوٹ ملے ہیں اس کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پندر بیس ازار لوگ جمع ہو گئے ہیں ہم انشاءاللہ انہی تجاویز پر ہم آگے ایک پروپوزل بنائیں گے حکومت پاکستان کے لیے کہ کس طرح ہم اپنے اداروں میں اپنے ڈپارٹمنٹس پر ریاست مدینہ کے اس تصور کو ہم اجاگر کر سکتے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے قریبی عزیز عبدالقادر بزدار کو بیق وقت تین سرکاری جامعات میں سنڈیکیٹ میمبر تائینات کر دیا گیا جامعات کی تاریخ میں پہلی بار سرکاری کالج کے اسسن پروفیسر کو سنڈیکیٹ کا میمبر تائینات کیا گیا ہے تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے وطن عزیز میں افسران اور حکام کے رشتہ دار اور عزیز بھی ہر دل عزیز ہوتے ہیں اتنے عزیز کہ ایک ہی وقت میں تین تین جگہوں پر تائینات کر دیا جاتے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کے قریبی عزیز کو تین سرکاری یونیورسٹیز میں سنڈیکیٹ میمبر تائینات کر دیا گیا عبدالقادر بزار بہاہدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان اور جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں میمبر سنڈیکیٹ تائینات کر دیا گیا یونیورسٹیز کی تاریخ میں پہلی بار سرکاری کالج کے اسسٹنٹ پروفیسر کو سنڈیکیٹ کا میمبر تائینات کیا گیا ہے عبدالقادر بزار گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان کے شعبہ اسلامیات کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اس صورتحال پر نواز شریف کو ان کے رہائشگاہ پر آئی سی یو کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے نازک صورتحال کے باعث میانواز شریف سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبیعت میں بہتری نہ آسکی سولہ روز سرویسز اسپتال میں زیرے علاج رہنے کے بعد انہیں ذاتی خواہش اور معالج کے مشورے پر جاتی امرہ منتقل کر دیا گیا نواز شریف کی رہائشگاہ جاتی امرہ میں آئی سی یو کی سہولت فراہم کر دی گئی جہاں چوبیس گھنٹے ڈاکٹرز موجود رہیں گے جاتی امرہ میں وینٹی لیٹر اور کارڈی ایک آئی سی یو کی سہولت بھی فراہم کی گئی پلیٹ لیٹس کم ہونے کے باعث نواز شریف کو انفیکشن ہونے کا بھی شدید خطرہ ہے نواز شریف کے سرویسز اسپتال سے ڈسچارج ہونے پر میڈیکل بورٹ بھی تحلیل کر دیا گیا میڈیکل بورٹ کے سربراہ ڈاکٹر محمود ایاز نے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس شریف میڈیکل سٹی کے ڈاکٹرز کے حوالے کی سرویسز اسپتال سے روانگی کے وقت نواز شریف نے ڈاکٹرز کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے کہا آپ سے کسی بہتر وقت پر ملاقات ہوگی سابق وزیراعظم نواز شریف کو ان کی ذاتی گاڑی میں جاتی امرہ منتقل کیا گیا روانگی کے موقع پر لیگی کارکنان کی بڑی تعداد سرویسز اسپتال کے باہر موجود تھی اپنے قائد قیامت پر کارکنوں نے نارے لگائے اور گاڑی پر گلپاشی کی نونلی کی رہنما مریم نواز کو زمانت پر رہا کر دیا گیا مریم نواز اپنے والد کی تیمارداری کے لیے ان کے ساتھ رہیں گی مریم نواز کی چودری شگر ملز کیس میں زمانت منظور ہوئی میاں نواز شریف نے بیٹی کے بغیر ہسپتال سے جانے سے انکار کیا تھا نونلی کی رہنما مریم نواز کو زمانت پر رہا کر دیا گیا مریم نواز اپنے والد کی تیمارداری کے لیے ان کے ساتھ رہیں گی مریم نواز کے چودری شگر ملز کیس میں زمانت منظور ہوئی میاں نواز صریف نے بیٹی کے بغیر ہسپتال سے جانے سے انکار کیا تھا سابق صدر آصف زرداری کی صحت کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں جس میں پیشن آزر پیپلز پارٹی نے جیل حکام کو پرابیٹ میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست دے دی ڈاکٹرز نے سابق صدر کا خون کی روانی اور شریانوں کو چیک کرنے کے لیے سٹریس ایکو ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسلامباد کے پیمز ہسپٹل میں زیر علاج سابق صدر آصف علی زرداری کی حالت بھی تشویشناک ہے پیپلز پارٹی نے سابق صدر کے علاج کے لیے پرابیٹ میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست دے دی جیل حکام کو دی جانے والی درخواست میں پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ سرکاری میڈیکل بورڈ نے اپنی ریپورٹ میں آصف علی زرداری کی صحت کو لاحق سنجیدہ مسائل کی نشاندہی کی سرکاری میڈیکل بورڈ کے مطابق سابق صدر کی شریعانوں میں خون کا جمنا زندگی کے لیے خطرہ ہے آصف علی زرداری کا شوگر لیول بھی خطرناک حد تک اوپر نیچے ہو رہا ہے اور توپیڈک نہ ملنے کی وجہ سے سابق صدر کی کمر کا درد شدت اختیار کر گیا ہے پیپلز پارٹی رہنما سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کو طبی سہولتیں نہ دے کر انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ان کی اس وقت طبی حالت ہے اور ان کی جو آرٹریز کی بلوکیج کی بھی بات آ چکی ہے سب کے سامنے بلڈ پریشر کی بات آ چکی ہے آپ ان کو اپنے سپیشلس ڈاکٹرز تک رسائی دیں سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامید میڈ نے بھی سابق صدر کی صحت پر تشویش کا اظہار کیا آصف علی زرداری صاحب کو دل کی بیماری لہاک ہے ان کے دل کے قریبے گلوٹ بھی ہے ان کو شوگر بھی ہے اور ان کی کمر میں بھی پرابلم ہے تو انہوں نے دخواست کیا کہ ان کو سپیشلس ڈاکٹرز تک اکسیس دی جائے لیکن اس رسلے میں حکومت جو ہے اس نے ابھی تک ان کو یہ سہولت مہیا نہیں کی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا علاج مولوجی کی سہولت ہر شہری کا بنیادی حق ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا کیس سن کا ہوت تو راول پنڈی میں ٹرائل کیوں انصاف کے نظام کو مزاق بنا دیا گیا ملتان ہائی کورٹ بار سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آئین بنانے والے کو عدالتوں نے تختیدار پر لٹکایا بینظر بھٹو کو انصاف نہیں ملا تو عوام کو کیسے ملے گا کراچے میں مطالبات کے حق میں احتجاج کرنے والے اسادزہ پر پولس نے لاتھی چارچ کر دیا واٹر کینن اور شیلنگ کی گئی خواتین سمیت درجنوں اسادزہ کو حراست میں بھی لے لیا گیا اسادزہ کا پریس کلپ کے باہر دھڑنا جاری ہے اس حوال سے تاثرین صورتحال جانتے ہیں حسن عباس سے حسن بتائے گا جی دیکھیں ٹائم سکیل نہ ملنے پر سندھ بھر کے اسادزہ نے جو ہے وہ آج احتجاج کیا ہے کالج کے اسادزہ تھے جو آج سڑکوں پر نکل آیا ان کا یہ کہنا تھا کہ دس سال پہلے جو ہے وہ سمری تو منظور کی گئی لیکن اس پر کسی 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 کا عمل درامت نہیں کیا گیا تو جب آج احتجاج کیا گیا اس کے بعد دھرنا دیا گیا پی آئی ڈی سی کے اوپر جب اسادزہ نے کوشش کری ریڈ زون میں داخل ہونے کی سی ایم آس کی جانب جانے کے رک کیا تب جو ہے وہ پولس حرکت میں آئی اس کے بعد جو ہے اسادزہ کو منتشر کرنے کے لیے جو ہے وہ لاتی چارج کیا گیا جس میں تقریبا جو ہے وہ پچاس سے زائد گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں آئی ہیں اس ٹائم میں پریس کلپ کے باہر اسادزہ موجود ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یوم سیحہ منائیں گے اور اب تمام تر اسادزہ جو ہیں کالیجز کے وہ اپنے بازوںوں پہ جو ہے وہ کالی پٹی باندھیں گے ساتھ ساتھ ان کا فوری مطالبہ ہے کہ جو ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہائی کیا جائے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ایم پیوم کا وقت بھی یہاں پر آیا تھا انہوں نے بھی اسادزہ سے ملاقات کری ہے ٹھیک ہے حسن بوش شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تو کراچی میں وزیرالہ حافظ کے سامنے احتجاج کرنے والے سنتالیس اسادزہ پولیس حراست میں ہیں اس وقت سیوہ لائنز تھانے کے باہر ہمارے نمائنے دانیال سید موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں دانیال بتائیے گا اسادزہ کے رہائی کے حوالے سے کچھ اقدامات ہو سکے آہ جی دیکھیں بلکل تین خواتین سمیس سنتالیس ٹالیس اسادزہ ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے اور ایس ایس پی ساؤٹ شراز نظیر کے مطابق دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف فرضی کی گئی ریڈ زون کے اندر داخل ہوئے گیا اسادزہ انہیں بار رہا منا کیا گیا تھا کہ ریڈ زون کے اندر داخل نہ ہوں وزیرالہ ہاؤس اور اس کے اطراف میں احتجاج نہ کیا جائے لیکن انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور مقدمہ جو ہے اس کو درج کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اعلیٰ جو کام ہے ان سے بھی مشافرت کی گئی ہے دوسری جانب جو ایمکیم کے رہنما ہیں جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ اس واقعے کے مذہبت کے لیے سیویل آئین دھانے پہنچے ہیں اور گرفتار اسادزہ سیداری ہے بہت شکریہ دانیال اپڈیٹ کرنے کے لیے عام لوگوں نے رکھنے کی کوشش کی تو انہیں بھی اہلکاروں نے خوب مارا دردنک واقعے کی فوٹیج بنانے پر اپنے پیٹی بھائی کا موبائل بھی ضبط کر لیا وسیم اکرم پلس کی حکومت کا نیا کارنامہ پڑے لکھے نابینہ افراد سڑکوں پر احتجاج کرنے آئے تو ان پر تشدد شروع کر دیا زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کے لیے سرکاری نوکری مستقل کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے لیکن ملا صرف تماشا سرکوں پر روتے یہ نابینہ افراد رو رو کر بتاتے رہے کہ حکومت سے انہیں مستقل نوکری نہیں تماشا ملا ہے ہم سارے پڑے لکھے ہیں یہ نہیں بات ہے الحمدللہ ہم نے جاب مانگی ہے ہم نے غورزہ اس تماشے کو روکنے کے لیے عام لوگ آگے آئے تو انہیں بھی ملا بس پولس کا تماشا یہ سب دیکھ کر کچھ اہلکاروں کی بھی غیرت جاگی انہوں نے ویڈیوز بنائی تو پیتی بھائیوں پر سپیشل برانچ کے اہلکاروں کو مارا اور دی ایس پر محمد خان نے ہیڈ کانسٹیبل غالب کا موبائل بھی ضبط کر لیا سڑک بند ہونے سے مال روڈ پر لمبی کتارے لگی تھی ان لوگوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن نابینہ افراد کو ملا تبدیلی کا تماشا ملک بھر میں مہنگائی کی شرح گیارہ آشاریہ صرف چار فیصد تک پہنچ گئی ہے جولائی سے اکتوبر تک گیس کی قیمتوں میں پچانمیں آشاریہ سات چار فیصد اضافہ ہوا آلو اور چکن تیس فیصد سے زیاد مہنگے ہوئے جبکہ بجلی کی قیمت میں دس آشاریہ چار چار فیصد اضافہ ہوا اسی بارے میں وقاس عظیم کے ریپورٹ دیکھتے ہیں پر کے بعد خوش آمدید فضائی علودگی کے بات کرے تو لاہور علودگی میں دنیا کے تمام شہروں پر بازی لے گیا مزدار حکومت سموک پر کابو پانے میں ناکام ہو گئے سموک کے باعث رات کے وقت گاڑی چلانا دشوار ہو گیا حسن خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں حسن کیا صورتحال ہے اس وقت شہر میں یہ بلکل شہر لاہور میں فضائی علودگی شدہ تک شدہ تک تک کر گئی ہے اور ایک بار سموک کے شدت میں اضافہ ہو رہا ہے حسن خالد بہت شکریہ اپڈیٹ کر رہے تھے لاہور میں حضرت میامیر احمد اللہ علیہ کے سالانہ اور اس کی دو روزہ تقریبات دعا کے ساتھ ختم ہو گئیں اسے حوال سے بات کریں گے عثمان علیہ سے عثمان بتائے گا اس حوال سے محفل سموک کے بار محفل سموک کے انہیں کار کیا گیا ہے اور جو مسلسل جاری ہے اور اس کے ساتھ آتا کر بات سیکیورٹی کے حوالے سے اگرے تو مگار کی پر سکھ سیکیورٹی کے حوالے سے مگار کو چاروں اطراف سے کارڈن آف کیا گیا ہے یہاں پر وککرو کیٹ لگائے گئے ہیں مولیس کی اضافی نفری بھی دائینات کی گئی ہیں پڑا دوسرے دور جو ظاہرین کی بڑی دعداد ہے اس کے ساتھ